الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملہ نبی عبادہ مرزا غلام عمد قادیانی اپنے کردار کے عینے میں میرے مغترم ناظرین سامین میرے ماں و بینوں بھائیو مرزا غلام عمد قادیانی جو اپنے آپ میں امام مہدی زلی بروزی نبی مسیح مععود اور حضور علیہ السلام سے افضل ہونے کا داویدار ہے اس کا کردار ان کی اپنی تحریرات کی روشنی میں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مفتی صادق نام شخص مرزا غلام عمد قادیانی کا مرید خاص تھا اس کے مرزا کے ساتھ تعلقات اور قرابت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مرزا قادیانی نے اصحاب بدر کے مقابلے میں اپنی جماعت کے تین سو تیرہ لوگوں کی ایک فریس مرتب کی ہے جس میں چونسوڑے نمبر پر مفتی صادق کا نام وجود ہے اور اس مفتی صادق کو مرزا قادیانی نے قادیانی مذہب کا مفتی قرار دے رکھا ہے مفتی صادق قادیانی نے مرزا قادیانی کے حالات پر ایک کتاب تحریر کی ہے جس کا نام اس نے ذکر حبیب رکھا ہے اس میں مفتی صادق آپ نے او مرزا قادیانی کے ٹھائٹر یعنی سینما جانے کا ذکر کرتے ہو جکتا ہے حضرت مسیح مععود علیہ السلام کے عمرہ ساتھ جانے کی خبر سے بعض احباب بھی مختلف شہروں سے وہاں آگئے چنانچہ کپور تھلا کے محمد خان صاحب مرہوم اور منشی زفر آمد صاحب بہت دنوں وہاں ٹھائرے رہے گرمی کا موسم تھا منشی صاحب اور میں ہر دو نحیف البدن اور چھوٹے قد کے آدمی ہونے کے سبب ایک ہی چار پائے پر دونوں لیڑ جاتے تھے ایک شب دس بجے کے قریب میں ٹھائٹر چلا گیا جو مکان کے قریب ہی تھا اور تماشا ختم ہونے پر دو بجے رات کو واپس آیا صبح منشی زفر صاحب نے میری عدم موجودگی کی حضرت صاحب یعنی مرزا قادیانی کے پاس میرے شکایت کی کہ مفتی صاحب رات کو ٹھائٹر چلے گئے تھے حضرت صاحب نے فرمایا ایک دفعہ ہم بھی گئے تھے بہا والا ذکر حبیب از مفتی صادق صفحہ نمبر اٹھارہ محترم ناظرین اور میرے سننے اور دیکھنے والے بھائی اور بہنوں ایک واقعہ اور آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کوئی کیا کوئی شریف آدمی یہ پسند کرے گا کہ اس کے کمرے میں اور اس کی موجودگی میں کوئی غیر عورت غیر عورت کپڑے اتار کر گسر کرنا شروع کر دے اور وہ نہ تو اسے اس کبھی حرکت پر روکے اور نہ یہ خود وہاں سے ہٹے بلکہ اس کمرے میں ہی بیٹھا رہے اور اس وقت کوئی تیسرا فرد بھی وہاں وجود نہ ہو یقیناً ایسی بات کوئی شریف آدمی پسند نہیں کرتا کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے غیر محرم عورت اور مرد کو ایک چار پر پر اکٹھے بیٹھنے سے بھی منع فرما دیا اور کسی بھی غیر محرم مرد اور عورت کو خلوت میں اکیلے رہنے سے بھی منع فرمایا ہے بلکہ فرمایا کہ اگر دو غیر محرم مرد یا عورتیں اکٹھے ہوں تو تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے آئیے مفتی صادق صاحب ہی کی زبانی مرزا قادیانی کے کردار کو ملازہ فرمائیں اور خود فیصلہ کریں کہ ایسا شخص شریف و نفس انسان کہلینے کا بھی حق دار ہے چہے جائے کہ اسے نبی تسلیم کر دیا جائے حضرت مسیح مععود کے اندرون خانہ ایک نیم دیوانی سی عورت بطور خادمہ رہا کرتی تھی ایک دفعہ اس نے کیا حرکت کی کہ جس کمرے میں حضرت صاحب یعنی مرزا قادیانی بیٹھ کر لکھنے پڑھنے کا کام کرتے تھے وہاں ایک کونے میں کھڑا تھا وہاں ایک کونے میں ایک کھڑا تھا یعنی وہ نہانے کی جگہ جس کے پاس پانی کے گھڑے رکھے تھے وہاں اپنے کپڑے اتار کر اور ننگی بیٹھ کر نہانے لگی حضرت صاحب اپنے کام یعنی تحریر میں مصروف رہے وہ کچھ خیال نہ کیا کہ وہ کیا کرتی ہے جب وہ نہا چکی تو ایک اور خادمہ اتفاقاً آ نکلی اس نے اس نیم دیوانی کو ملامت کی کہ حضرت صاحب کے کمرے میں اوہ موجودگی کے وقت تو نے یہ کیا حرکت کی تو اس نے ہنس کر جواب دیا کہ انہوں کوئی دیدہ ہے یعنی اسے کوئی دکھائی دیتا ہے یہ بات بھی ذکر حبیب میں موجود ہے محترم سامین اور سامیہ نبی کریم علیہ السلام جب عورتوں سے بیعت لیا کرتے تھے تو وہ بھی پردے کے پیچھے سے لیکن نبی آخر زمان کا ظل اور برود ہونے خدا بیدار مرزا غلام قادیانی اس کے برعکس غیر مہرم عورتوں سے ٹانگیں دبوایا کرتا تھا جس کا تذکرہ مرزا قادیانی کے فرزان مرزا بشیر احمد نے اپنی کتاب سیرت المہدی میں جو اس نے مرزا کے حالات زندگی پر حدیث کے طلب پر لکھ کی ہے جس میں تفصیل کے ساتھ کیا ہے چنانچہ مرزا بشیر احمد اپنے باپ کے حالات زندگی کا تذکر کرتے ہوئے رقم طراز ہے ڈاکٹر سید عبدالسطار شاہ نے مجھ سے بذریہ تحریر بیان کیا کہ مجھ سے میری لڑکی زینب بیگم نے بیان کیا کہ میں تین ماہ کے قریب حضرت عقدس علیہ السلام کی خدمت میں رہی ہوں گرنیوں میں پنکھا وغیرہ کو اس طرح کی خدمت کرنی تھی بسا اوقات ایسا ہوتا کہ نصف رات یا اس سے زیادہ مجھ کو پنکھا ہلاتے گدر جاتی مجھ کو اس اثنا میں کسی قسم کی تھکان و تکلیف محسوس نہ ہوتی بلکہ خوشی سے دل بھر جاتا دو دفعہ ایسا موقع ہاتھ آیا کہ اشارت کی نماز سے لے کر صبح کی اذان تک مجھے ساری رات خدمت کرنے کا موقع ملا پھر بھی اسی حالت میں مجھ کو نہ نید نہ غنودگی اور نہ تھکان اور تکلیف محسوس ہوئی بلکہ خوشی اور سرور پیدا ہوتا رہا اسی طرح جب مبارک عمصہ بیمار ہوئے تو مجھ کو ان کی خدمت کے لیے بھی اسی طرح گزارنی پڑی تو حضور نے فرمایا کہ زینب اس قدر خدمت کرتی ہے کہ ہمیں اس سے شرمندہ ہونا پڑتا ہے یہ حوالہ ہے بشیر عحمد کی جو کتاب ہے سیرت المہدی اس میں یہ حوالہ موجود ہے ایسے ہی ڈاکٹر میر محمد اسماعیل نے ان کے حوالے سے یہ بات پیش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت ام المؤمنین نے ایک دن سنایا کہ حضرت صاحب کے ہاں ایک گوڑی ملازمہ مصمات بھانو تھی ایک رات جبکہ خوب سردی پڑ رہی تھی حضور کو دبانے بیٹھی چونکہ دو لحاف کے اوپر سے چونکہ وہ دو لحاف کے اوپر سے دباتی تھی اس لیے اسے یہ پتہ نہ لگا کہ کس چیز کو میں دبا رہی ہوں وہ حضور کی ٹانگیں وہ حضور کی ٹانگیں نہیں بلکہ پلنگ کی پٹی ہے تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا بھانو آج بڑی سردی ہے بھانو کہنے لگی ہاں جی تدے تھے تو آڑیاں لگتا لکڑی ونگر ہونیاں ہونیاں ان یعنی جی ہاں جب ہی تو آپ کی لاتیں لکڑی کی طرح سخت ہو رہی ہیں خواب سار عد کرتا ہے کہ حضرت مرزہ صاحب نے جو بھانو کو سردی کی طرح توجہ دلائی تو اس میں بھی غالباً یہ جیتانہ مقصود تھا کہ آج شاید سردی کی شیدت کی وجہ سے تمہاری حس کمزور ہو رہی ہے اور تمہیں پتہ نہیں لگا کہ کس چیز کو دبا رہی ہوں مگر اس نے سامنے سے اوری لطیفہ کر دیا نیر خواب سار عاد کرتا ہے کہ بانو مذکورہ قادیان کے قریب ایک گاؤں میں بسرہ کے رہنے والی تھی اور اپنے ماحول کے لحاظ سے اچھی مخلصہ اور دیندار عورت تھی حضرت محترم یہ ہیں مدر قادیانی کے ذاتی کندار کے چند حوالے کہ وہ کس طریقے سے غیر محرم عورتوں سے خدمت جائے وہ سر انجام لیا کرتا تھا آپ نے اس قذاب دائی نبوت مرچا قادیانے کی کردار کی یہ چند جھلکیاں قادیانیوں کی اصل قطب کے حوالے سے ملادہ کر لی کہ کس طرح ساری ساری رات غیر محرم عورتوں سے ٹھانگیں دبوانا تبرک دینا لوگوں کو بلیک میل کر کے ان کی بچیوں سے نکاح کی ناکام کوشش کرنا اور کمرے میں غیر محرم عورت کے برینہ ہو کر غسل کرتے وقت اسے اس بے غیرتی سے منع کرنے کی بجائے خود وہیں بیٹھے رہنا ہے کس چیز کی عقاسی کرتا ہے وہ سب سے بڑھ کر اپنی بیوی کو ریلوی اسٹیشن پر لے کر بے پردوہ تہلتے رہنا اور بیوی بھی وہ جسے قادیانی ضروریت ام المومنین کہتی ہے کے ساتھ اس دیوسیت کا برپور موظہرہ کرنے والا شخص نبی یا ولی تو دور کی بات ہے شریف انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں اس قادیانی مذہب کو اس کے اندرونی کی معاملات ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس قسم کے بد کردار آدمی کے ساتھ تعلقات رکھنے وہ اپنی نسبت رکھنے سے بھی بچائے اور اللہ تعالی ہمیں نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کے ساتھ بابستہ رہنے کی توفیق اطاف فرمائے و آخر دابانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی